بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے رب زدن علماء اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اس دعا کے ساتھ اپنا سبق شروع کرتے ہیں پیارے بچوں اتنا علم ضرور حاصل کر لو کہ پتا چلیں معین کیا ہے اور ممنوع کیا ہے معین میں ہمیشہ سچ بولو اور ممنوع میں جھوٹ کو چھوڑ دو اور یہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہمیں پتا چلے کہ ہمارے دین میں ممنوعات کیا ہیں جو ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنی اور معین کیا ہیں وہ کام جو ہمیں ہر صورت میں کرنے ہیں تو ترجمے سے کم از کم روز کی تین آیات پڑھنی اپنے اوپر لازم کرنے ہم چیپٹر ٹو کر رہے ہیں ایٹمز تا بیلڈنگ بلوکس آف میٹر اس میں آج ہم رتھر فورڈز موڈل آف این ایٹم کریں گے رتھر فورڈ پرفارم گولڈ فائل ایکسپیرمنٹ to understand how negative and positive charges co-exist an atom رتھر فورڈ نے سونے کے ورک پر تجربات یہ جاننے کے لیے کیے کہ ایٹم کے اندر منفی اور مصبت چارج کٹھے کیسے ہوتے ہیں ہی بمبارڈڈ ایلفا پارٹیکلز آنا ویری تھن گولڈ فائل اس نے بہت تی باریک جو ہے سونے کے ورک پر ایلفا ذرات برسائے ان سے اسے کیا پتا چلا ایلفا پارٹیکلز آر امیٹڈ بائی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ لائک ریڈیم اینڈ پولونیم ایلفا ذرات کا اخراج تابکار ایلیمنٹ جیسے ریڈیم اور پولونیم سے ہوا تابکار ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں ان سے ریڈییشن خارج ہوتی ہے جس کو ایلفا پارٹیکلز کہتے ہیں he observed the effects on photographic plate اس نے ان اس کا مشاہدہ photographic plate پر کیا he proved that the plum pudding model of the atom was not correct اس نے ثابت کیا کہ plum pudding model جو تھا ایٹم کا وہ درست نہیں ہے یعنی آلو بخارہ اور کھیر کے positive charge کی کھیر ہے اور اس کے اندر negative آلو بخارے کی طرح electron جڑے ہوئے ہیں جیسے اگر ایک plum pudding model ہوتا تو سارے پارٹیکلز سیدھے گزر جاتے لیکن اصل میں کیا ہوا کہ کچھ پارٹیکل مڑ گئے اور کچھ واپس آگئے اس نے ان مشاہدات کی بنا پر یہ نتیجہ خص کیا the observation made by rutherford was as follows rutherford کے مشاہدات کو کچھ یوں ہیں almost all the particles passed through the file undeflected تقریبا تمام ذرات مڑے بغیر برق میں سے گزر گئے لیکن 20,000 particle میں سے کچھ تھے جو واپس مڑے out of 20,000 particles only a few were deflected at fairly large angles and very few bounced back on hitting the gold file بہت زیادہ جو ہیں وہ سیدھے گزر گئے but few مڑ گئے اور کچھ واپس آگئے اس نے اپنے results of experiment جو ہیں اس کو یوں بیان کیا most of the particles passed undeflected therefore most of the volume occupied by an atom is empty زیادہ تر ذرات بغیر مڑے گزرے اس سے پتا چلا کہ ایٹم کے حجم میں زیادہ جگہ خالی ہے یعنی آپ اس کو اس لحاظ سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ most of volume is empty کہ ایٹم کا زیادہ تر ایک ایٹم کا حجم خالی ہوتا ہے پھر اس نے دوسری observation یہ بتائی کہ the deflection of a few particles proved that there is a center of positive charges in an atom which is called nucleus of an atom چند ایک ضررات کے مڑنے سے پتا چلا کہ ایٹم کا مرکز مسوط ہے اور مرکز کو nucleus کہتے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ جو nucleus ہے جو مرکز ہے وہ positively charge ہے کیونکہ proton جو ہیں وہ nucleus کے اندر ہوتے ہیں اور ان کے اوپر positive charge ہوتا ہے پھر ایک اس نے تیسری بات یہ بتائی the complete rebounds of few particles show that the nucleus is very dense and hard ضررات کے واپس مڑنے سے پتا چلا کہ مرکز تھوس اور سخت ہے یعنی nucleus جو ہے وہ بہت تھوس اور سخت ہے جس کی وجہ سے کچھ ضررات جو ہیں وہ totally واپس مڑ گئے تو nucleus is hard and dense ایک بہت زیادہ سخت چیز ہے nucleus ایک atom کے اندر پھر چوتھی جو اس نے observation بتائی as a few particles was reflected it shows size of the nucleus is very small as compared with the total volume of an atom بہت تھوڑے ضررات واپس مڑے اس سے پتا چلا کہ nucleus کا size بہت چھوٹا ہے یعنی اگر آپ atom سے compare کریں تو nucleus جو ہے اس کا size atom کے حساب سے بہت چھوٹا ہے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک atom ہے اور اس کے اندر چھوٹا سا nucleus ہے پھر ہے the electron revolve around the nucleus جو electron ہے جو negatively charge ہیں وہ electron nucleus کے کٹ گھومتے ہیں یعنی electron جو ہیں وہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ ہر وقت revolve چکر لگاتے رہتے ہیں تو جیسے یہ ہے nucleus atom ہے اس کے سینٹر میں nucleus ہے اور جو electrons ہیں وہ چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں پھر پانچمیں جو اس نے observation بتائی an atom as a whole is neutral therefore number of electrons in an atom is equal to number of protons ایک atom neutral ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ electron کا number proton کے برابر ہے یعنی as a whole atom کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا تو neutral ہے تو اس کا مطلب ہے کہ negative اور positively charge particle جو ہیں وہ ایک جتنے ہیں تو electron کا number جو ہے وہ proton کے نمبر کے برابر ہے electron minus charge کرتے ہیں اور proton positive charge رکھتے ہیں except electrons all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons electron کے علاوہ nucleus کے اندر جو ذرات ہیں وہ nucleons کہلاتے ہیں یعنی بنیادی تین ذرات ہیں ایک atom کے اندر electron باہر ہوتے ہیں اور جو proton اور neutron جو ہیں وہ nucleons کہلاتے ہیں تو امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں